یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو دلشاد ہے محمد دلشاد کولکاتا سے سوال ان کا یہ ہے کہ ان کے مو سے یہ نکل گیا کہ اللہ کے پیچھے ہی لگ گئے تو کیا ایسا جملہ کہنا کفر ہے اور ان کا مقصد اللہ کی شخصیت اللہ کی شخصیت مت کرو یا کچھ برا مت بولو ہی تھا ان کے شاد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی معاملات میں ایکزامپل کے طور پر دعا کرنے کے اعتبار سے وہ اسی ایک ہی چیز کو اللہ تعالی سے بار بار طلب کرے یا ایک ہی چیز کو اللہ تعالی سے بار بار مانگے اور اس کو جو ہے نا اس طریقے سے جیسے انہوں نے کہا کہ سامنے اللہ سے کہے دے کہ تم تو اللہ کے پیچھے ہی پڑ گئے تو کیا اس طرح کا کہنا جملہ کفر ہے یا نہیں تو اصل میں اس طرح کا جملہ کفر نظر نہیں آرہا کہ اس میں کوئی کفر والی بات ہو کہ اللہ تعالی کے پیچھے پڑ گئے کیونکہ اس میں جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا بندے کا زد پکڑ لینا یعنی جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں کہ پیچھے پڑ جانا پیچھے پڑ جانے سے کسی چیز کو منوانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اس کی زد پکڑنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے یا یہ کہ اپنی دعا کو قبولیت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے کسی بھی ایک چیز کے طلب کرتا رہے دعا کرتا رہے بار بار اللہ تعالی سے وہ چیز ہر دعا میں مانگتا رہے سامنے والا اس کو دیکھ کر اگر یہ جملہ کہہ کہ تم تو اللہ کے پیچھے پڑ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے اپنے کسی کام کے یہ دعا کے لیے جو ہے وہ زد پکڑ لی ہے تو اس اعتبار سے یہ جملہ کفر کا نہیں ہوگا اور جیسا کہ انہوں نے پھر بعد میں وزاد بھی لکھی ہے کہ ان کا مطلب بھی کوئی برا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ اللہ تعالی کو برا مت کہو یعنی برا مت بولو اللہ کی شخصیت کو برا مت بولو اب یہ برا مت بولو یعنی سامنے والا ایسا کیا بول رہا تھا کیا دعا کر رہا تھا یا کیا کہنا چاہتا تھا وہ اس میں سوال میں درج نہیں ہے البتہ یہ کہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہر معاملے میں اللہ تعالی کی جس طرح سوال کے آخری لائن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالی کی کم ہی نکالے ماذا اللہ کہ یہ کام بھی اللہ تعالی نے کیا یعنی یہ ایسا ہوا تو اللہ تعالی نے کر دیا یا اللہ تعالی ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس اعتبار سے بھی اگر سامنے والے نے کہا ہو کہ تم تو اللہ کے پیچھے ہی پڑ گئے یعنی ہر چیز اللہ تعالی میں ہر برائی یا عیب جو ہے ہر برائی کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتے ہو تو اس طریقے کا جملہ ہوگا تو بھی کہنے والا کافر نہیں ہوگا مگر یہ کہ سامنے والا کس طریقے سے اعتراض کر رہا ہے وہ دیکھا جائے گا ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں سامنے والے کے جملے جو ہے وہ کفر ہوں تو اس میں دونوں صورتیں میں نے بتا دی کہ اگر کوئی دعا میں کسی چیز میں اللہ تعالی سے بار بار طلب کرے کوئی بندہ یہ کہے کہ تم اللہ کے پیچھے پڑ گئی یا پھر یہ کہ کسی برائی کی نسبت اللہ تعالی کی طرف دلائے اور ہر معاملہ کے اندر اللہ تعالی کو بیچ میں انوالب کرے تو اس اعتبار سے کہنا ہے کہ تم اللہ تعالی کے پیچھے پڑ گئی یہ بھی کفر ہو سکتا لیکن یہ اس طرح کہنے والے کے لئے کفر نہیں کہ جو کہ اللہ تعالی کے پیچھے پڑ گئی